مزدور پاکستان یا ملک کی دریڑ کی ہڈی ناظرین آج آپ کی ملاقات کرائیں گے جناب مرزا بلوش صاحب سے جو لیبر منسٹر سندھ ہیں اس سے پہلے بھی وہ پولٹیکس میں چلتے آ رہے ہیں اور ان کا خاص بات یہ ہے کہ یہ میچے گروس سوٹ سے آئے ہیں انہوں نے پچھلا جو دور تھا ناظرینوں کا اس کے اندر بھی بہت زبردست طریقے سے انظامہ چلائی اور رگبے کے حساب سے جو کراچے کا سب سے بڑا ٹاؤن کہلاتا تھا گڑاب ٹاؤن وہاں کے ناظرین بھی رہے اور دو دفعہ میرے خاص ناظرین رہے ہیں اور بہت اچھی طریقے چلایا اور اب ان کو ذمہ داری دی گئی ہے موجودہ پیپرس پارٹی کی گورنمنٹ نے سندھ کے اندر از ای لیبر منسٹر اور انہوں نے کیا 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 ہے یا پیپرس پارٹی نے اب تک لیبر کے لیے کیا کیا کام کیے ہیں ہم آپ کو بتاتے چلیں گے ساتھ ساتھ ان کی کچھ زندگی کے بارے میں پوچھیں گے کچھ سوال تو آئیے ہم آپ کے ملاقات کراتے ہیں جناب مرسزا بلوش صاحب سے تو سر کیسے ہیں آپ الحمدللہ اللہ کی مہربانی ہے آپ کیسے ہیں ٹھیک ہیں سر آپ ماشاءاللہ پہلے ناظرین بھی رہے تو وہ اور آج کا جو ایم پی اے اور ایک منسٹر ہیں اس میں اور اس میں کیا فرق آپ فیل کرتے ہیں خدمت میں کوئی فرق ہے نہیں میں جب ٹاؤن ناظرین تھا فرس ٹائم دوہزار ایک میں ہمیں منتخب ہوئے تھے دوہزار پانچ تک پھر دوہزار پانچ سے دوہزار نو تک دو ٹوینیور میں ٹاؤن ناظرین رہوں پاکستان پیپس پارٹی کے ٹکٹ پہ میری قیادت نے میرے پر اعتماد کیا اور الحمدللہ ان کے اعتماد پر پورا ہوتا تو ٹاؤن ایک خود مختیار ادارہ تھا جو لوکل کونسل تھی ان کے اندر ہم کو یہ پاور تھے جہاں پر بھی ہم جاتے تھے کس کی مغیرہ منظور کر کے ان گاؤں والوں کے علاقے والوں کے لئے ہم اس کی وقت ان کو کرا کر دے دیتے لیکن یہاں پر جو سسٹم چینج ہے یہاں پر وہ نہیں ہے آپ کو وہ اقتیارات نہیں ہے آپ جہاں کسی جلسے میں جا کر اناؤنس کریں وہ آپ پھر اس کی بہت ساری ڈیفکلٹیز آتی ہیں ان کو کرنے میں بڑا وقت لگتا ہے تو پھر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ منسٹر نے اناؤنس تو کر دیا جلسے بھرے میں مہینے لگے ہیں ابھی تک کام پاک میں پڑا ہوا ہے ترت جو نتیجے ہوتے ہیں وہ ہاتھ پہ نہیں ہے اور ٹاؤن لوکل گورنمنٹ کے اندر وہ اسی وقت اس کا مل جاتا تھا حل نکلتا تھا اور مسئلہ حل ہو جاتا تھا لوکل گورنمنٹ میں زیادہ ہیں لوکل کونسلز میں جتنا بھی اگر خدمت کرنا الحمدللہ خدمت کی لوگ ابھی تک وہ چاہتے ہیں اسی لئے ووٹ کر کے پاکستان پیپس پارٹی کے لوگوں کو وہ منتقب اسی لئے کر رہے ہیں کہ وہاں پر وہ خدمت کی تھی اچھے یہ بتائیں کہ مرسل صاحب کے آپ بھی لیبر میسٹر سنگھ ہیں آپ کے پاس بہت بڑا محکمہ ہے خدمت کرنے کا بہت بڑا محکمہ ہے خاص طور پر پیپس پارٹی کی جو بھٹو صاحب شاہید بھٹو صاحب کی جو کاوشے تھی انہوں نے پہلی دفعہ جو لیبر پالیس انانس کی تھی اب پہ اسی گورنمنٹ میں پیپس پارٹی کی پچھلا جو دور تھا مراد علی شاہ صاحبی چیف ایسٹر تھے تو انہوں نے لیبر پالیس دوبارہ سے آئی یہ بہت بڑا پیپس پارٹی کے لیے بڑا زبردست قراری تحسین پیش کرنے کے برابر ہے کہ انہوں نے لیبر پالیسی اتنی بہت ساتھ سال کے بعد یا پچاس سال کے بعد لیبر پالیسی آئی آپ کی اس لیبر پالیسی میں آپ کیا سمجھتے کہ پیپس پارٹی پاکستان میں پورے میں سندھ کو ہی یہ شرف حاصل ہے کہ وہ لیبر پالیسی آئی ہے بھٹو صاحب کے بعد آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا پسند کریں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں ہمارا جو شاہد ذلفقالی بھٹو تھا ان کا جو وزن تھا مزدوروں کی خدمت وہی چیز ہمارے چیئرمن بلاور بھٹو میں اور ان کا وزن ہے کہ مزدوروں کسانوں ہاریوں اور جتنا بھی ہے گریب طب کا ان کی خدمت کرو جس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آپ کو ذہنی سکن ملے گا اور پبلک کے اندر بھی آپ پاپولر ہوں گے آج کا مزدور سندھ کا تو الحمدللہ کچھ بہتر ہے اور خوش ہے ان کا جو منیمیم ویجز ہیں پہلے وہ بارہ گھنٹے چودہ گھنٹے کام کرتے تھے ان کو آٹھ ہزار ویجز ملتی تھی ابھی آٹھ گھنٹے ان کا ٹائمینگ ہے کام کرنے کا سولہ ہزار دو سو منیم ویجز ہے اس کے بدوہ ہزار سولہ ہزار دو سو سے اوپر آپ جا کر ساٹھ ستر ہزار تک بھی وہ مزدور پہنچتا ہے کیونکہ جتنا اس کا تجربہ ہوگا اس کے پاس اسکل ہوگا وہ اپنے تجربے کے حساب سے اس کی سیلڈی بھی اوپر جاتی رہتی ہے آپ لیبر کی جو ان کی پرابلمس ہیں ان کی آگہی کے لیے کوئی ایسا سلسلہ ہے آپ کے بعد جیسے ابھی چیئرمنٹ صاحب نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ آپ جائیں جائیں لوگوں کے پاس کھلی کچھریاں کریں ہر ظلے کے اندر کھلی کچھری کریں اوئرنس پیدا کریں مزدوروں میں کہ ان کا حق کیا ہے ان کو حق کا بتا دیں جو قانون آپ نے بنا ہے ان قانون کا آپ بتائیں بہت سے لوگوں کو یہ اوئرنس نہیں ہے اچھا ایسا کوئی آپ کے پاس سلسلہ نہیں ہے کہ جو لیبرز کے جو انشورنس کا سلسلہ ہوتا ہے ان کی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا اور بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں آتے ہیں اس کو میڈیکلی ہسپیل تو آپ کے پاس ہیں ہمارے پاس پالیسی ہے ہمارے پاس جہیز فنڈ ہیں ہمارے پاس مزدوروں کے لیے سارے یہ سہولتیں جتنے بھی ہیں گریب پوروں کے لیے ہمارے پاس ایڈیوکیشن کا بھی ہے ہمارے پاس ان کے میڈیکل کا بھی ہے مزدوروں کے فیملیوں کے لیے وہ ساری فیملیاں ہمارے پاس ریجسٹر ہیں سوشل سیکیورٹی کے اندر ای او بی آئی میں بھی ریجسٹر ہیں تو ان کے کارڈز جو ہیں ان کے حساب سے ہم ان کا علاج کراتے ہیں الحمدللہ ہمارے پاس جو پہلے اسپیتالیں کچھ بگڑی بھی تھی لیکن ابھی وہ بگڑوں پر ہم لوگوں نے کنٹرول کیا آپ جا کر وزٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ جائیں اپنے کیمرے لے کر وہاں پر وزٹ کریں جو میڈیسن ہماری پہلے تھی گیارہ نمبر تک لیکن ابھی وہ ملٹی نیشنل کمپنی کی بالکل اوریجنل دوائیاں ہماری جیزوں کو دے رہے ہیں اور وہاں پر مزدور طب کا ہمارا بھی خوش ہے ان کا علاج موالا جا صحیح ہو رہا ہے ہمارے ابھی آٹھ کروڑ کی سٹی سکن کی مشینہ ہم اسی میں میں آ رہا تھا بھی آپ نے پچھلے دنوں چند دنوں پہلے آپ نے اپسلائی ہے جی بلکل وہاں پر آٹھ کروڑ کی سٹی سکن کی مشینہ ہم لوگوں نے لگائی جو سند کے اندر چند میرے خیال میں ہیں یا دو یہاں تین ہیں ان میں سے ایک ہمارے پاس ہیں اور وہ ایٹی سلائز تقریباً پانچ منٹ میں جو آگا خان کے پاس ہے وہ سکسٹی سلائز کی ہے وہ بھی ہمارے مشین سے چھوٹی ہے یہ وہ پہنٹاریس منٹ لگاتی ہے اپنے ٹیسٹنگ میں یہ ہم پانچ منٹ میں پورا ریزلٹ کمپلیٹ کر کے آپ کو وہ پیشنٹ کو ہاتھ باہر آپ جائیں گے وہ اسی ہزار روپے آپ کو ٹیسٹنگ لے دیتے ہیں ہم صرف پچیس روپے میں اس کا ٹیسٹ پر پچیس روپے ابھی ان کا ایک سی ڈی ہم بنا کے دے دیتے ہیں اور ایک دو چیزیں جو اس کے لیے اپنی ذاتی سی ڈی یہ ریزلٹ وغیرہ وہ پچیس روپے میں ہم ان کو ہاتھ میں دے دیتے ہیں ان سے فیس لے کر یہ چیزیں ان کو دیتے ہیں کہ ریزلٹ ہے جیسے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ سٹی سکین جو لگائی گئی ہے پچھلے دنوں آٹھ کروڑ کی رقم سے بہت قطید رقم ہے بہت بڑا کام ہے اور دیکھیں کہ آپ پرائیوٹ ہاؤسپیلل کے اندر حالات کیسے ہیں کہ وہاں لوگ ڈھکے کھاتے ہیں پھر بھی بہت پیسے دیتے ہیں تب جا کے کام ہوتے ہیں صرف پچیس روپے کے اندر آپ کا سسٹم ہوتا ہے اس کی سٹیس کہنے جاتی ہے بہت بڑا کام ہے مرزا صاحب مبارک بات کے قابل ہیں ان کی حکومت ہم سمجھتے ہیں اس کے علاوہ سر ہی جو سندھ کے اندر آپ کی جو کراچی تو چلو آپ ٹھیک ہے اوڑنیس ہیں یہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں پڑے لکھے لوگ بھی ہیں مزدور بھی ہیں سمجھدار ہیں اور سندھ کے جو بیک گراؤنڈ کے ایریاں جو انڈیسٹریز بھی ہیں تو وہاں پہ آپ تو وہاں پہ جو اس طرح کا کچھ اور پروگرام ہے میڈیکل جی بالکل میرا پروگرام ہے میں ابھی گیا تھا وہاں پر ڈسٹ گھوٹ کی ہے اندر وہاں پر ڈیر کی کے اندر ہم لوگوں نے ایک پچیس بیڈر ہسپیٹل بھی منظور کر دی ہے جس کا کام شروع ہے اور انشاءاللہ وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی ڈسٹ گھوٹ کی کراچی کے بعد ڈسٹ گھوٹ کی وہ انڈیسٹریز زون سب سے بڑا ہے اور جو ہمارے پاس فنڈز پاکستان کو جو جنرٹ ہوتے ہیں ٹیکسز ہوتے ہیں تو وہ کراچی کے بعد ڈسٹ گھوٹ کی ہے ہمارے سندھ کے اندر تو بڑے ریونیوز سب سے زیادہ تو وہاں پر بھی ہم لوگ ایک ہسپیٹل منظور کی ہوئے اور وہاں پر اسکول ہم لوگ انہیں اینگرو والوں سے ڈسکس کی اور ان کو بولا کہ ایک اسکول آپ اپنے گود میں لیں لیبر کے بچوں کے لیے ہمارے پاس وہاں مادل اسکول ہے لیکن وہاں پر جو ایجوکیشن میں نے وہاں دیکھی تو وہ ٹیچرز گو سپ تھے سٹنڈرڈ نہیں ہے تو ان کو ہم نے وارن کر کے اور ٹرانسفر بھی میں نے کر دیا ان کا کیونکہ وہ پڑھائی میں صحیح نہیں تھے اچھا ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا بہت ہی امپورٹنٹ محکمہ ہے ای او بی آئی جو ہے آپ کا ایٹین ای مرنڈ کے بعد اس کو نیچے آنا تھا صوبوں کے اندر ڈیوائیڈ ہونا تھا میرے نولیج کے مطابق ابھی وہ جو ای او بی آئی ہے کمپلیٹ سندھ کے اندر یا دوسرے صوبوں کے اندر وہ کمپلیٹ مرج دی ہوا تو اس سے کوئی ایسا کوئی فرق پڑا ہے کہ کوئی بجلنگ ہوتی ہے اس کی جو کنٹریبویشنز ہوتی ہے انڈسٹری اس کے طرف سے آتی ہے انڈسٹری اس کے طرف سے آتی ہے تو آپ اس کی اتنا سلو جو ہے اس کا سسٹم ہے پروسس کا ہے آپ نے اس کو کبھی دیکھا اور اس کو کتنا تیز کریں تاکہ وہ جو پیسے آئیں گے نیچے وہ بھی مزدور کے لیے آئیں گے آیا کوئی سا پلان ہے کہ اس کو کچھ دیز کیا جائے جی ہمارا تو پلان ہے لیکن جو ابھی موجودہ فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ تو ایٹین ایمینٹ کو ختم کرنے کے چکر میں اور یہ بہت سارا نقصان ہوگا ایک تو صوبوں کو نقصان بھی ہو رہا اور دوسرا ہمارے مزدوروں کو نقصان ہوگا ابھی ایک سو تین عرب روپے ہمارے فیڈرل گورنمنٹ پر پڑے ہیں ایک سو تین عرب روپے مزدوروں کے ای او بی آئی کے جو ہیں فنڈز ہیں لیکن یہ مکمل طور ابھی تک ریشیفل نہیں ہوا ہے ای او بی آئی تو یہ جب آئے گی تو ہمارے یہاں پر کلیکشن ساری وہ کر کے لے جاتے ہیں ای او بی آئی والے اور وہاں پر فیڈرل گورنمنٹ میں اور فیڈرل گورنمنٹ والوں کے پاس ایک قانون بھی پاس ہوا ہے کہ آپ یہ مزدوروں کا پیسہ آپ یوز نہیں کر سکتے ہیں لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ دوسرے طریقے سے کان کو بجائے ادھر سے پکڑنے کے ادھر پکڑ کر وہ اسٹیٹ بینک میں جمع کرا دی ہیں اور اسٹیٹ بینک کے تھروہ ان لوگوں نے خرچ کر دیا ابھی وہاں پر پیسے نہیں ہیں کوئی ایسا پیغام فس میں آ رہی ہے بہت دنیا کا سب سے بڑا وینٹ ہے مزدوروں کے حساب سے تو کوئی ایسا پیغام ہو ایسے منسٹر پارٹی کی طرف سے بھی کیونکہ پیپس پارٹی کی بنیاد ہی لیبر کی سناخت ہے اس کی تو کوئی ایسا پیغام ہو جو ہمارے ناظرین کے لیے ہو میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا چینل والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ لوگوں نے بڑی تکلیف کی اور مزدوروں کے لیے آپ جدو جہد کر رہے ہیں اور ہمارے چیرمن بلاول بھٹو زرداری کا ایک ویجن ہے خواب ہے کہ مزدور پاکستان کے خوشحال ہوں تو وہ خوشحال تب ہوں گے جب ہم کو بہتر توجہ دیں گے بہتر طریقے ایمانداری سے اگر کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا پاکستان کا مزدور بھی خوشحال ہوگا اور فسٹ مائی پر ہمیں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو فلیٹس ہم لوگوں نے ان کے لیے غر بنائے ہیں وہ ہم ان کو انشاءاللہ فسٹ مائی کو الارٹ کر کے ان کو دیں گے اور جس کو الارٹ ہوا ہے ان کو پوزیشن دیں گے ہمارے پاس کئی فلیٹس مکمل ہیں جیسے ایک ہزار چوبیس ہمارے سکھر میں ہیں اور تین ہزار آٹھ ہمارے نادن بائی پاس کراچی میں ہیں اور اسی طریقے سے ہمارے دوسرے ڈسٹرک میں بھی ہم لوگوں نے فلیٹس تیار کیے ہیں ابھی تیار کر رہا رہے ہیں اور وہ یہ مزدوروں کا حق ہے مزدوروں کو اپنا گھر بھی ملے گا اپنا علاج بھی ملے گا اپنا جو اسکول کالیج ہے وہ بھی مل رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ فیوچر کے میمار ہیں ہمارے مزدوروں کے بچے وہ پاکستان کے بنانے والے بنیں گے وہ بلڈر ہوں گے اپنے ملک کے وہ ابھی بھی ریڈ کی ہٹی کی حیثیت رکھتے ہیں مزدور لیکن ان کے بچے کل ڈاکٹر بھی بنیں گے انجینئر بھی بنیں گے سیاستان بھی بنیں گے سائنس دان بھی بنیں گے اپنے ملک کو ایک مضبوط ملک بنائیں گے انشاءاللہ ناظرین یہ تھے جناب مرزا بلوش صاحب لیبر منسٹر سندھ ان سے ہمیں آپ کی ملاقات کرائی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کس طرح سے جواسہ والوں کو جوابات دیئے اور وہ کیا انہوں نے کیا ہے اب تک میڈیکل میں مزدوروں کے لیے ان کی اسپادانوں کے حالت بتائی اور ان کی علاج مارچ کے لیے اور ان کی ایڈیوکیشن کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پیپس پارٹی پاکستان کے اندر وہ واحد پارٹی ہے کہ جو لیبر کے لیے بڑی رکھتی ہے دل رکھتی ہے ان کے لیے چاہتی ہے کوئی کام ایسا ہو اور اسی کا یہ سلسلہ ہے کہ شاید بھٹو صاحب کے بعد پہلی دفعہ لیبر پالیسی بھی اسی پیپس پارٹی کی دور میں صرف 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 کے اندر نافذ ہوئی بہت پروسس کے بعد نافذ سے بڑے خوشہ ہندہ بات ہے تو اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت لیں گے اور مرسل صاحب کا شکریہ جناب پر شکریہ جناب کورو